بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و ہو و خیر ناصر و معین ناظرین و ناظرات المہدی ٹی وی کے پروگرام نائب الامام آن لائن سے سخاوت حسین سندرالوی نجف اشرف جوار مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سب سے پہلے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پیش کرتا ہے آج میرے لئے سعادت ہے کہ نائب الامام آن لائن کے دوسرے پروگرام کو پیش کر رہا ہوں اور میں مرجع شیعان جہان فقیح اہل بیت عصمت و طہارت مجتحد اعظم حضرت آیت اللہ العزمہ شیخ بشیر حسین نجفی داما زلح الوارف کی خدمت میں موجود ہوں اور میں بغیر کسی بریک کے آغا صاحب سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں قبلہ پہلا سوال سلام کے بعد آپ کی خدمت عالیہ میں یہ ہے کہ آیا مرحوم مجتحد کی تقلید پر باقی رہنا بہتر ہے یا ہائی زندہ مجتحد اعظم کی تقلید کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہے کہ ہر مشتحد کا فریضہ ہے کہ وہ اپنا فتوہ بیان کرے اور اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور کا فتوہ بیان کرے شریع طور پر جائز نہیں ہے میرا فتوہ یہ ہے کہ مردہ مشتحد کی تقلید جائز نہیں ہے خواہ وہ تقلید پہلے کر چکا ہو اور اس پہ باقی رہنا چاہتا ہو یا اب اس کی تقلید کرنا چاہتا ہو دونوں صورتوں میں تقلید مردہ مشتحد کی جائز نہیں ہے اس کی صحیح دلیلیں تو حوضہ علمیہ میں ہم والے علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن مومنین کو متوجہ کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ مرجعیت کمان ہے اور قیادت ہے رہبری ہے اگر مردہ کی رہبری اور کمان درست ہوتی تو ہمیں رسول اسلام کے بعد عمیر مومنین کی ضرورت نہ ہوتی اور عمیر مومنین کے بعد کسی اور امام کی ضرورت نہ ہوتی لہذا جیسے فرض کیجئے اگر آپ نے میرے استاد محترم سیدہ بلکاس مخوئی کی تقرید کی تھی اب وہ دنیا سے رہرت فرما گیا ہے خدا ان کے دراجات کو بلند کرے آپ کے سامنے کوئی مشکل ہوگی دینی رہبیت کے اعتبار سے تو آپ ان کی قبر پہ جا کے ان سے پوچھیں گے یا کوئی زندہ مشتہد میں ہوں یا کسی اور سے آپ پوچھیں گے لہذا مردہ مشتہد کی تقرید کسی صورت میں جائز نہیں ہے واللہ علم بہت شکریہ ناظرین ناظرات آپ نے ملازف فرمایا کہ سماحت الشیخ سماحت المرجع کا فتوہ یہ ہے کہ آپ بقابر میت پہ نہ رہیں اضامات المفتی مات الفتوہ کے دہت آپ کا ارشاد گرامی یہ ہے نارت امریکہ میں رہنے والے ساؤتھ امریکہ میں رہنے والے یورپ دنیا بھر میں رہنے والے تمام شیعان علی علیہ السلام کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ زندہ مجتہد عاظم کی تقلید کریں قبلہ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے آپ کے مقلد اگر قبلہ محترم آپ کے مقلد نماز جمعہ با شرائط ادا کرنے کے بعد نماز زہر احتیاطاً ادا کریں یا ان کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واضح رہے میرے فترک مطابق نماز جمعہ صرف چار حالتوں میں واجب ہوتی ہے نمبر ایک خود امام زمانہ نماز جمعہ کروائیں نمبر دو امام زمانہ علیہ السلام کسی کو کسی جگہ نماز جمعہ پڑھانے کے لیے معین فرمائیں تیسری حالت یہ ہے کہ کسی جگہ کی حکومت تمام حکومت کی جو کہہ کہتے ہیں جہتے ہیں وہ فوج ہے پولیس ہے سیاست ہے سب ایک مرجع کی مرجع مشتحد شیعہ کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ خود نماز جمعہ پڑھائے تو اس کی نماز اتو بھی نماز جمعہ میں حضور واجب ہوگا اور وہ نماز واجب کی نیسے پڑھے جائے گی چوتھی یہ ہے کہ وہ اپنی حکومت ایسا مشتحد جس کی ہاتھ میں حکومت ہے اپنے حکومت کے دائرے کے اندر کسی کو نماز جمعہ پڑھانے کے لئے معین فرمائے تو بھی نماز جمعہ واجب ہوگی لہذا ان چار حالتوں میں صرف واجب ہوتی ہے اور ان چار حالتوں میں سے کوئی بھی نہ ہو تو آپ نماز جمعہ قربت کی نیسے پڑھیں گے سواب کی خاطر اور تاکہ خطب جمعہ سے فائدہ حاصل کیا جائے یا جماعت کے ساتھ پڑھیں واللہ العالم ناظرین ناظرات آغا صاحب کا فتوہ یہ ہے کہ آپ جمعہ کو قربت کی نیت سے پڑھیں حال حاضر میں اور زہر کی نماز آغا کے مقلدین واجب کی نیت سے ادا کریں قبل تیسر سوال یہ ہے کہ آپ کے مقلدین اگر جمعہ کے لئے غسل کریں تو آیا وضو کی انہیں ضرورت ہے یا غسل جمعہ اگر واجب کی نیت سے کسی جگہ شرائط پوری ہو جائیں تو وہ کفائت کرے گا بسمی سبحانہ نماز غسل جمعہ میرے ندیق مستحب ہے واجب نہیں ہے اور کوئی غسل سوائے غسل جنابت کے وضو کے لئے کافی نہیں ہے بلکہ ہر غسل کے بعد صرف جنابت کے غسل کے علاوہ ہر غسل خواہ مستحب ہو یا واجب ہو نماز کے لئے غسل کے بعد یا غسل سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہوگا غسل جنابت کے ساتھ آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جائز ہی نہیں ہے کہ آپ لے غسل جنابت کے بعد وضو کریں نماز کے لئے واللہ اللہ بہت شکریہ ناظرین ناظرات آپ نے ملاد فرما لیا آغاز صاحب کے جو مقلدین ہیں ان کے لئے جو غسل جمعہ ہے اس کے بعد وضو جمعہ کے لئے واجب ہے اور وہ کفایت نہیں کرتا ہے قبلہ چوتھا سوال یہ ہے کہ جن دکانوں میں لوگ آپ کے مقلد جاب کر رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں اور وہاں پر شراب بھی بکتی ہے خنزیر بھی بکتا ہے تو آیا ان کا تنخواہ لینا اور کام کرنا ایسے بڑے بڑے مراکز تجارت میں امریکہ کینرہ یا یورپ میں یا دیگر موالک میں جائز اہتر ہے کہ کوئی اور کام تلاش کرے اور اگر وہ مجبور ہے ایسی جگہ کام کرنے کے لیے تو جو اس کو تنخواہ لگی اس کا کچھ حرام ہوگا کچھ حلال ہوگا اس کو پاک کرنے کے لیے اس کا وہ خمس ادا کرے گا یہ خمس وہ نہیں ہے جو انسان اپنی تاریخ خمس سال میں جو آتی ہے اس وقت ادا کرتا ہے یہ خمس ہے اس مال کو پاک کرنے کے لیے جب یہ مال پاک ہو جائے اپنے اوپر اپنے بچوں کے لیے سرف کریں اگر تاریخ خمس آج ہے اس میں سے کچھ بچ جائے تو دوبارہ خمس دینا ہوگا اگر نہ بچے تو مگر یہ فیل ان کا کام کرنا جائز رہے گا یا نہیں یہ کام جائز نہیں ہے صرف وہ حلال چیز کو فرض کی جائے اگر خنزیر کا گوشت بیشتا ہے یا شراب بیشتا ہے یا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کھلنے کا اس کا آلہ ہوتا ہے اس کو بیشتا ہے وہ جائز نہیں ہے کبلہ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ آپ کے مقلدین یہ پوچھتے ہیں کہ کوکا کولا کے بارے میں یہ آرہا ہے کہ وہ نہیں پینی چاہیے کوک جس کو کہتے ہیں تو کیا آپ کے مقلدین کوک پی سکتے ہیں یا نہیں مواضح ہے ابھی تک میں نظی ثابت نہیں ہوا کس کو کولا یا بیپسی کولا یا سیفان آپ جو ہے اس کے اندر کوئی نجس یا حرام چیز ہے بلکہ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی آمدنی کا کچھ حصہ جو ہے وہ یہودیوں کو ملتا ہے جو مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں یہ بھی ابھی تک میرے نظیق ثابت نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کوکے کولے کی ہر ملک میں تقیبا ایک کمپنی ہے وہاں ہوتا ہے البتہ اس کا فارمولہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہودی کسی نے بنایا تھا اس سے یہ اس کا پینا یا اس کا بنانا جو ہے وہ حرام نہیں ہوگا کیبلا آپ کے مقلدین پرفیون خوشبو جو استعمال ہوتی ہے اور زیر بغل جو دی آرڈرین وغیرہ استعمال ہوتا ہے جس میں تھوڑا بہت الکول ہوتا ہے میڈیکل الکول طبی الکول وہ جائز ہے یا نہیں وہ اس کو استعمال کھانا جائز ہے لیکن یہ نجس ہوگا اپنے جس جسم جس جسے پر آپ لگائیں گے وہ جگہ نجس ہو جائے گی کس کپڑے پر پڑے گا وہ نجس ہو جائے گا اس کے دونے کے بغیر آپ اس سے نماز نہیں پر سکتے سماعت شیخ کے نزدی جو الکول والے پرفیوم یا ڈیارڈرین ہیں ان کا استعمال ضرور جائز ہے مگر نماز کے لیے آپ بدن ایسا ہو گیا ہے کہ ان میں علی اعلان مثلا تقصیر کی طرف یا غلف کی طرف اظہار ہوتا ہے تو ایسے خطبہ کو کیسے روکا جائے جو جیسے مولا علی علیہ السلام کو اللہ یا رب کہنا باقاعدہ ناروں میں کہلواتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جائے آپ کے مقلدین ان کو سن سکتے ان مجالس میں شرکت کر سکتے اگر ایسی خطبہ اور ذاکرین کو نصیت کے ساتھ ان کے اس کرکٹر سے ان کو روکا جائے سکے تو ہم سب کا فریضہ ہے کہ ان کو روکیں ایسی کام سے کیونکہ ہمیں پتا ہے علی کا پیدا کرنے والا خدا تھا اس کو امامت دینے والا خدا اس کو کعبے میں پیدا کرنے والا خدا جناب علی مومنین کی والدہ طاہرہ کی پاک سینے میں پاک دودھ پیدا کرنے والا سب خدا تھا جب امیر مومنین بڑے ہو گئے کیا خدا ریٹائر ہو گیا ہے خیاد خدا نے پنشن لے لی ہے کیا امیر مومنین نے کوئی فوجی حملہ کر کے خدا سے خدا ہی چھین لی ہے یہاں خدا الیکشن ہار گیا ہے یہ کیا بات خود امیر مومنین نماز پڑھتے تھے اور خدا کو سیجدہ کرتے تھے آپ امیر مومنین کو خدا کہتے ہیں اس کا کہنا بہت غلط ہے ایسے جو مولوی صاحبان جزا کی اس قسم کی بات کہتے ہیں ان کو نصیت کی جائے اور اگر نصیت سے وہ فائد درست اپنے آپ کا کردار درست نہ کریں تو ان سے دور رکھ جائیے ایسے لوگوں کی ملشن سننا جائز نہیں ہے شہادت سالسہ کے بارے میں تشہہد میں آپ کا کیا فتوہ ہے اس کے بارے میں میرا فتوہ چھپ چکا ہے مختلف زبان میں دنیا کے کونے کونے میں تقیب بن جا چکا ہے اور اس کا مختص جواب یہ ہے کہ نہ کسی معصوم نے پڑھا ہے اور نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے اپنی مرضی سے جیسے ہم مغرب کی تین کی جگہ چار رکعتیں نہیں پڑھ سکتے ہر رکعت میں ایک رکع کی جگہ ہم دو سجد رکع نہیں کر سکتے ہیں ایک دو سجدوں کی جگہ ہم چار سجد نہیں کر سکتے ہیں ایسے ہمارے لئے چیز نہیں ہے کہ ہم نماز میں کسی چیز کی زیادتی یا کمی کریں اور جو کمی کا زیادتی کرنا چاہتا ہے استغفر اللہ گویا خدا کو یہ کہنا چاہتا ہے خدا یا تمہیں نماز بنانی نہیں آتی تھی میں تمہیں سکھاتا ہوں نماز کیسے ہونی چاہیے اور کیونکہ کسی معصوم نے نہیں پڑھا ہے نہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو جو پڑھتے ہیں گویا کہ آئیمہ کی نماز کو غلط کہنا چاہتے ہیں اپنے کریکٹر کے ساتھ رسول کی نماز کو غلط کہنا چاہتے ہیں اپنے کریکٹر کے ساتھ یہ بہت بڑا جرم ہے اس تشاہد سالسہ کا تذکرہ سب سے پہلے ایک کتاب میں آیا تھا جس کتاب کے نام کے بارے علماء میں اختلاف ہے اس کے لکھنے والے کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس نے لکھی تھی اس کا معلف کون تھا اس کا ملے اس کا کتاب کا نام کیا تھا کوئی سرچ کرتا ہے اس کا لکھنے والا فلان تھا مختلف رائے ہیں میری تحقیق کے مطابق اس کا لکھنے والے اور اس کتاب کا نام اب اس کو فقہ رضوی کہتے ہیں لیکن اس کا صحیح نام کتاب تقریف تھا وہ اس نے یہ کتاب لکھی تھی اور وہ بد بخت تھا اس پہ امام زمانہ نے لعنت کی تھی اور اس کتاب میں کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جن کو کوئی مسلمان قبول کرنے بات سے روکے جو میرا فتوہ سننے سے پہلے پڑ چکے نماز خدا ان کو معاف کرے اور میرا فتوہ سننے کے بعد جو دوبارہ پڑے گا اس کو نماز کو دوبارہ پڑنا پڑے گا ناظرین ناظرین ہمارا وقت اختیام پذیر ہوا ہے صرف ایک سوال آخری کر کے آغاز سب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے دعا فرمائیں گے آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ کچھ مسلمان بچے شادی وغیرہ کی وجہ سے اسلام چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دوبارہ واپس توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا رشاہ دے گیا خدا خلا کے سامنے وضا کی درگاہ میں توبہ کا در وضا کھلا ہے اور وہ توبہ کریں اور جو نمازیں ان سے چھوٹی ہیں اس مدت میں جس مدت میں وہ اپنے اسلام کو چھوڑ چکا تھا ان نمازوں کو روزوں کو اور جو واجبات اس نے چھوڑے تھے ان کی دوارہ ادائی کریں اور خدا ہمیشہ اپنے اس بد برے سلوک پر نادم رہے اور ہر شب اپنے آنکھوں سے آنسو بہائے تاکہ خدا اس کی یہ معصیت و گناہ جو ہے معاف کرتے اللہم صلی اللہ محمد خدا میں دعا ہے کہ خدا شیعوں کی حاجتوں کو پورا کرے اور شیعان حیدر کرا دنیا کی کسی کونے میں ہیں ان کو حفاظت کرے ان کو دشمنان اہل بیت کے شرط سے محفوظ فرمائے اور مجھے اپنے بھائی بیٹے بیٹیوں شیعوں کی خدمت کی صحیح رہبری کی دینی رہبری کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم جمعائی ورحمت اللہ برکاتہ تکبل اللہ